اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا قسید وعلا آلہی و صحبیہی و بارک و سل بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا مزمان نظیر آمد غازی حاضر ہے ناظرین کے عام حضرت ابو انیس محمد برکتالی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماؤن نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا الشافی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار شفا دینے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں پیٹ کے درد کی وجہ سے مسجد میں لیٹا ہوا تھا کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کیا تم بیمار ہو میں نے ارز کیا ہاں یا رسول اللہ میں بیمار ہوں آپ نے فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے راوی بیان کرتے ہیں کہ میں اٹھا اور نماز پڑھنا شروع کر دی تو اس عمل سے میرے پیٹ کا درد ختم ہو گیا اور میں شفایاب ہو گیا اسی طرح ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نماز سے حدیث بیان فرماری ہے نماز سے کھانا حضم کیا کرو حضور کا ارشاد پاک ہے اور کھانا کھاتے ہی نہ سو جایا کرو کھانا کھانے کے فورن بعد سونے سے تمہارے دل زنگ آلود ہو جائیں گے ناظرین اکرام حضور سیدہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم طبیب روحانی بھی ہیں طبیب جسمانی بھی ہیں علوم کی جتنی جہتیں جتنی اقسام مستور یا غیر مستور ہیں جو علوم دریافت ہو گئے ہیں اور جو ابھی دریافت ہونے قیامت تک وہ سب سیدہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھے اور آپ کو تمام علوم حاصل تھے ناظرین اکرام سیدہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی جو بیماریاں ہیں وہ انسانی ذہن کی ہوں وہ فکر کی ہوں وہ جسم کی ہوں ان سب کے جو جو علاج جو جو کھانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزائیں بتائیں ان پر جن لوگوں نے عمل کیا ان کی زندگیاں بڑی خوشگوار اور کامیاب گزری مجھے یاد آتا ہے کہ گیری میلر نے جو اپنی مشہور کتاب لکھی امیزین قرآن اس میں اس نے لکھا کے چودہ سو برس پہلے کونسی لیبارٹی تھی عرب میں کس نے بتا دیا تھا کہ شہد میں شفا ہے آج جب ریسرچ ہوئی تو آٹھ سو قسم کی ایسی چیزیں ہیں جو شفا کی قسم شہد کے اندر ہیں اب آج موڈرن ریسرچ نے ثابت کیا کہ جی یہ جو سوپ ہے یہ پینا چاہیے پتلا سوپ سید کے لیے بڑا مفید ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو برس پہلے یہ فرما دیا نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی بہت پسند کیا جو کو زیتون کا آپ نے ذکر پاک فرمایا زیتون پہ اب دنیا آئی کہ جی زیتون جو ہے یہ صحت کے لیے بڑا مفید ہے اور اس میں کلسٹرول ہے ہی نہیں بنتا ہی نہیں کلسٹرول جو ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجوہ خجور میں شفا ہے دل کے لیے اس کی میں بہت فائدے ہیں اب ثابت ہو گیا کہ جی اجوہ خجور ہی نہیں اس کی گٹھلی جو ہے اس کا پاودر بھی جو ہے پوری دنیا جو ہے وہ اس طرف لگی ہوئی ہے اور اس کو کھا رہی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدو کے شریف کے بارے میں فرمایا اب قدو جو ہے اس پہ تو لیٹس ریسرچ ہوئی تھی تو ناظرین اکرام سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے انجیر کے بارے میں زیتون کے بارے میں قدو کے بارے میں شہد کے بارے میں بہی کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ دل کے لیے اتنی مفید ہے بچے اس سے خوبصورت پیدا ہوتے ہیں اگر ماں جو ہے وہ فیملی وے پہ ہو تو اس کو بھئی کا مربع صبح خالی پیٹ کھلا جائے وغیرہ وغیرہ اتنی چیزیں ہیں لسن کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ بہت اچھا ہے بیماریوں کا علاج ہے آج بلڈ پریشر کا علاج آج ہارٹ کی جو بیماریاں ہیں کلسٹرول کے جو معاملات مورڈن دنیا میں ہیں تو آج کا ہمارا موضوع جو ہے ناظرین اکرام یہ بڑا اہم ہے قرآن طب نبوی اور سائنس یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور اس پہ میرے ساتھ جو شریک گفتگو ہیں تینوں ہی بڑی اہم شخصیات ہیں اور اس سبجکٹ پہ ماہرین ہیں پہلے میرے مہمان ہیں جناب حکیم سید الغفار آغا صاحب آغا صاحب کو کون نہیں جانتا مختلف چینلز پہ آتے ہیں اور ان کا یہ سبجکٹ ہے بڑا زبردست ان کے ساتھ دوسرے بہت سینئر آفسر ہیں لیکن ڈاکٹر ہیں پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر محمد آصف جا بڑی مخلوق کی خدمت مفت کر رہے ہیں اسی طرح میرے تیسے مہمان جو ہیں کیپٹر ریٹائر جانگیر سینئر آفسر تھے گورنمنٹ میں اور ریٹائر ہوئے ان کا بھی بڑا وسیل مطالعہ ہے میں ابتدا کر رہا ہوں جناب حکیم سید عبدالغفار صاحب سے قرآن کے بارے میں حکیم صاحب آیا مَا وَشِفَا وَرَحْمَتُ الْمُومِنِينَ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور قرآنی حکیم نے بھی ہمیں بتایا کہ کس طرح کھاؤ حلال کھاؤ کم کھاؤ یہ سارے چیزیں جی شہد کے بارے میں آپ نے جو فرمایا کہ اب جو جدید تحقیق ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ بہت سارے امراض کا علاج ہے اور جدید تحقیق ابھی کوئی ایک ڈیڑھ ہفتہ پہلے میں پڑھ رہا تھا اس میں چند ایسے اجزاء اب دریافت ہو رہے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ کینسر کے جراسیم کو ختم ہی نہیں کرتے بلکہ ہمارے جسم میں پیدا ہونے والے فری ریڈیکلز کو بھی ختم کرنے کی صلائیت ماشاءاللہ سبحانہ لیکن ایک چھوٹی سی بات آپ نے فرمائی میں اس کو تھوڑا سا آگے لے جانا چاہتا ہوں جی شاہت کہ شہد کو اگر میں کہتا ہوں کہ جی شہد کو گرم پانی میں ملا کر اس میں لیمو ڈال کر پیو تو اس سے وزن کم ہوتا ہے تو یاد دکھئے یہ حکیم عبدالغفار آغا کی حکمت ہے لیکن اگر آپ شہد استعمال کرتے ہیں اس میں انگلی ڈال کر نکالتے ہیں اور چاٹ لیتے ہیں تو یہ حکم ربی ہے واہ سبحان اللہ اس جس چیز کو اللہ رب العزت نے شفا قرار دیا وہاں میری حکمت چلے گی یا اللہ کا حکم اگر اللہ کا حکم چلنا ہے تو بس انگلی ڈالی ہے نکال کے چاٹ لیجے اور یہی شفا کا ذریعہ ہے میرا ایمان ہے کہ اس کے اور آپ کے درمیان کوئی چیز مزید نہیں آنی چاہیے میں بلکہ مختلف بات کہہ لوں بڑی عالی بات کیا آپ نے فرمائی تین دفعہ چاٹے مہینے میں کھوئی تو اس کا مطلب ہے انگلی سے چاٹے انگلی سے چاٹے اور دوسری بات یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ میری انگلی اگر میں شہد میں ڈال کر نکال لوں تو ممکن ہے کہ بیکٹیریا شہد میں چلا جائے ہاں بیکٹیریا اگر چلا جائے اور شہد میں جا کر زندہ رہ جائے تو پھر وہ شہد کیوں واہ واہ ٹھیک ہے شہد میں اگر بیکٹیریا زندہ رہ جائے اسی وقت مار جائے شہد کیوں دوسری بات یہ کہ اس نیکٹر کے اندر شگر کتنی ہے اور شہد کی مکھی کس موسم میں کس پھل سے بنا رہی ہے کس پھول سے بنا رہی ہے اس کے اندر بہت ساری اختلافی مسائد ہیں بہت ساری چیزیں مختلف ہیں مطلب اچھا اگر ایک مکھی اس باغ میں ہے جس باغ میں گلاب لگا ہوا ہے اس شہد میں گلاب کی خوشبو آ جائے گی ٹھیک اگر ایسے باغ میں ہے جہاں پر کلونجی سے وہ تمام رس چوس رہی ہے تو پھر اس شہد میں کلونجی کے اثرات بڑھ جائیں گے ٹھیک اگر بیری ہے تو اس کے اندر اس نیکٹر میں جو گلوکوز ہے اس کی مقدار آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی اور شگر کے پیٹنس بیری کا شہد استعمال کر سکتے ہیں بات یہ ہے کہ اگر میں بات کر رہا ہوں تو پھر یہ تمام چیزیں خالص کی بات ہوئے خالص خدا جی اگر میں دل کی بات کر رہا ہوں اور آپ دل کی بات کر رہے ہیں کہ اس نے دول کیسا پیا ہے تو پھر وہ دول بھی خالص ہے اور وہ خراب بھی خالص ہے ڈاک شاب آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں بھی شفا بے شکر آپ کے لعاب دہن میں بھی شفا آپ کے دست پاک بھی شفا بے شکر آپ کے لمس میں شفا آپ کے سانس میں شفا آپ کی باتوں میں شفا آپ کی ہر ہر بات میں شفا جی طبع نبی کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کیا ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ماشاءاللہ آپ نے بہت زبدس موضوع پہ آج مجھے بلایا اور حکیم صاحب نے بات کی میری کتاب دعا غزار شفا کی جو بنیاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے آپ نے فرمایا کہ ہر بیماری کے لئے شفا ہے اور جب بیماری میں دعا کا اثر بیماری کی ماہیت کے مطابق ہو جاتا ہے تو شفا مل جاتی ہے اچھا تو آپ کی باتوں اسی بیس میں میں نے کہ دواء غزار اور شفا کہ اگر کسی دواء کو بیماری کے مطابق غزائی احتیاط کو مد نظر رکھتے ہو استعمال کیا جائے تو شفا حاصل ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک کسی ملک کے بادشاہ نے آپ کے ہاں ایک بندہ بیجا کہ حکیم کو بیجا کہ جا کے بیماروں کا علاج کریں تو چند دن کے بعد آپ کی شدم میں حاضر ہوا کہ یا حضرت کے میرے پاس تو کوئی مریض ہی نہیں آیا انہوں نے کہا جی میرے صحابہ اکرام رضوانل جو ہیں وہ جب بھوک لگتی ہے پھر کھانا کھاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دیس ہے آپ نے فرمایا کہ جب کھانا کھانے لگو تو بھوک رکھ کر کھاؤ اور کھانا کھاتے وقت پیٹ کے تین حصے کر لو ایک کھانے کے لیے ایک ہوا کے لیے اور ایک پینے کے لیے جب اس طریقے سے کھانا کھائے جائے تو بیماری ہوگی نہیں اور پھر آپ نے وقت تینی وقت زیتونی وقتوری سینین تین کا ذکر انجیر کا ذکر انجیر سر آپ کسی کو اگر مطلب ہے کرونک کونسٹیپیشن ہو جاتی ہے تو وہ سوکے انجیر کھالے کچھ بھی نہیں ہوگی تو انشاءاللہ کبز کبھی بھی نہیں ہوگی اور سر زیتون کا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہیں قرآن میں بھی ذکر ہے کہ آپ نے بھی شروع میں فرمایا کہ زیتون کا تیل اتنا اکسیر ہے کہ کسی کو اگر دائمی کبز ہو رہی ہوتی ہے ہوگی ہو تو وہ دو چمچ نہارمو لے لے اور ارم میں آپ جائیں ترکی میں جائیں وہاں وہ زیتون کا تیل اس طرح استعمال کرتے ہیں وہاں دل کے امراض ہوتے ہی نہیں ہیں کیونکہ نہ ان میں کالسٹرول ہے کچھ ہے یہ تحقیق آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں چودہ سو سال پہلے بتا دیں کلونجی کا کلونجی کا آپ نے فرمایا کہ ہر بیماری موت کے سوائز میں شفاع ہی شفاع کلونجی اور پھر دوسری چیزیں قدو کا قدو کا آج بتا رہے ہیں کہ یہ مطلب ہے قدو کھانے سے وزن بھی کم ہو جاتا ہے پیٹ بھی نہیں پھولتا پیٹ کی بیماریاں بھی نہیں ہوتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات فرامین اور قرآن حکیم کو پڑتا ہے تو وہ شفاع ہے تو وہاں سے اس کو ایسے نسخیں مل جاتے ہیں جی ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے عالم انسانیت جو تھا وہ توہم پرستی اور اس طرح کے جو فال نحوست شگون اس طرح کی شوبدہ بازیاں جادو ٹونا اس کا شکار تھی چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ وَرَدِیتَوْ لَاكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ تو دین فطرت ہے تو اس کی ہر بات درست ہے اب جو مستشرقین نے اس کی اوپر بہت زیادہ ایک طرح کا حملہ کیا کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں جن میں غزا کے بارے میں طبع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے بارے میں تحقیق کر کے اس طرح کی چیزیں ڈھونڈنے کی کوئی نقص نکالنے کی کوشش کی اور قرآن پاک میں جو سینسی اہمیت کے جو واقعات ہیں ان کا انیلیسز کیا اور پھر بائبل کے ساتھ بھی انیلیسز کیا تو مورس بکائیک ایک بڑی مشہور کتاب ہے دی بائبل قرآن اینڈ سائنس دی بائبل دی بائبل دی قرآن اینڈ سائنس انہوں نے بہت کچھ اس کے اوپر لکھا ہے اسی طریقے سے ڈاکٹر حرون یایہ کی کافی کتابیں ہیں بہت ویسے لائک آدمی یایہ انہوں نے اس پر بڑا کام کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ زبان نبوت سے جو چیز ادا ہوئی تو اللہ کا حکم ہے اس میں شفاع شفاع ہے آج کی سائنس نے وہ چیزیں ثابت کی کہ جی بالکل درست ہے مثال کے طور پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ مجھے بخار تھا طبیعت خراب تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی میرے اوپر چھڑکا مجھے اس سے افاقہ ہوا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضو الوفات میں سات پانی کے مشکیزیں اپنی اوپر ڈلوائے تو جو روحانی اور جسمانی بیماریاں ہیں دونوں کا علاج دین میں موجود ہے تو فرمایا کہ جو لوگ میت کے ساتھ جو روتے جا رہے ہیں جن کو غم ہوا ہوا ہے ان کو تلبینہ جو ہے یہ کھلاو اس میں ان کے لیے وفا ہے شفا ہے اسی طریقے سے جس طرح فرمایا کہ وبا کی جب اپی ڈیمکس اینڈیمکس تاؤن وغیرہ اس طرح کی امراض آ جاتی تھی تو فرمایا کہ جس شہر میں اس طرح کی وبا وہاں جاؤ نہیں وہاں جاؤ نہیں اور اگر جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پھوٹ چکی ہے تو وہاں سے آپ نکلو نہیں نکلو نہیں یہ بھی ہے اس کے اندر چھوٹی سے اگر سائنٹیفک حکمت اگر آپ تلاش کریں تو اندازہ ہوگا کہ جس ایریے میں کوئی بھی وبا آ گئی ہے وہاں پر وہی لوگ باقی ہیں جن کے اندر باڈی ریزسٹ کر گئی ہے ان کے اندر انٹی باڈیز بن گئی ہیں انٹی باڈیز بن گئی ہیں آپ محفوظ ہو گئے ہیں اگر آپ وہاں سے نکل کر جائیں گے تو آپ جراسیم کہیں اور لے جائیں گے اور وہاں شروع ہو جائیں گے وہاں شروع ہو جائیں گے تو کارنٹینہ کا جو تصور ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی پہلی مکتہ اچھا اور حکیم صاحب یہ اودہ ہندی کیا ہے اس کی آپ نے بڑی تعریف فرمائی کہ اس کو سنگا کرو اودہ ہندی کو اور اس کو استعمال کرو اود یہ خوشبو والا اور یہ پوری دنیا میں سب سے بہترین جو ہے وہ ہند میں ہی ہے اچھا وہ ویرپن کا نام اگر کسی نے تاریخ میں سنا ہو بہت بڑا راکو ہے اور ابھی تھوڑے دن پہلے تھوڑے عرصے پہلے مارا گیا یہ اس کا پورا ایلیا یہ وہی تھا اور پوری دنیا میں اس وقت اود کی سب سے بڑی سپلائیز ہے وہی سے اور اس لیے وہ مشہور اودہ ہندی کے نام سے مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دیجئے ڈاکٹر صاحب نے سنگل بھی زیادہ اصلی یہیں ہیں کشمیر میں اور انڈیا میں انڈیا کے ایک مخصوص علاقے میں سب سے اصلی ہے اس کے بعد اسے کہیں اور لے جا کر اگایا گیا ہے اور اس کا ماحول کمپیرٹیو بہتر مل گیا تو وہاں اگ ضرور گیا لیکن وہ خوبی جو اس علاقے کی تھی وہ نہیں اچھا جی کھجور کو تل کے ساتھ ملا کے اسی طرح آپ نے فرمایا اخروٹ جب کھاؤ تو پنیر بھی کھاؤ یعنی ایک گرم چیز کھاؤ اور ایک اس کے ساتھ تھنڈی یا موت دل بھی بیلنس کرنے کے آجی تھوڑا سا آگا سامنے بات کی بتاؤں کہ کمیونیکیبل ڈیزیزز کی آج تھیوری آئی ہے کہ جی کمیونیکیبل ڈیزیزز جو ہے نا وہ نکل جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چودہ سو سال پہلے بتا دیا اسے کونسی لبارٹری تھی اسے کوئی لبارٹری نہیں تھی کوئی تھی کوئی سٹیڈیز نہیں تھی نہ اپیڈیمک کی نہ اینڈیمک ڈیزیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر کسی کو ہو جائے تو وہ ادھر ہی رہے اور چھوڑ کے نہ جائے تاکہ وہ کمیونیکیٹ نہ کرے آگے سے اچھا جی اپنا کپتان صاحب رات کو بھی اشارت فرما ہے کھانا رات کو کھایا کرو رات کو کھانا کم کھایا کرو اور کھانا حضم کر کے واک کر کے اس کے بعد سویا کرو آپ ذرا جو مسلط ہے اس سے بڑاپا جو ہے وہ رک جاتا ہے بلکل جو یہ رنکلز پڑھتے ہیں سکن کے اوپر اور جو نفسیاتی بیماریاں ہیں ان سے بڑی نجات ہے بلکل قلب کو سکون ملتا ہے آپ تہارت کا ہی ذرا بیان آپ اس کے اوپر ذرا سا غور کریں وضو کو ہی لے لیں آپ اس میں کتنی شفاہ ہے تہارت کا سٹڈی اتنی کیا انگریزوں نے اور مثال کے طور پر مسواق اس کا حکم دیا آپ نے نماز پنجگانہ جس نے پڑھنی ہے یا جس نے تلاوت کرنی ہے وضو کرے گا چہرے پہ پانی ڈالے گا اس سے آنکھیں واش ہو جائیں گی ناک واش ہو جائے گا تو یہ جو ہمارے پوائنٹس ہیں کان ہے ناک ہے آنک ہے اور مو ہے یہ تو بیکٹیریا کے بڑے واضح اوپن دروازے ہیں اوپن دروازے ہیں تو ان کی پانچ ٹائم اس کو واش کرتے رہے ہیں اچھا کمبی دیکھ لیں کمبی آپ مشروم جس کو کہتے ہیں عربی میں کمات کہتے ہیں اس کا استعمال سے فرمایا کہ آنکھ کو اس کا پانی آنکھ میں ڈالیں تو شفا ہے آپ ذرا دیکھیں کہ چینہ جاپان اور یہ جو ممالک ہیں یہ مشروم کا استعمال بہت کرتے ہیں آپ ان لوگوں کی جو آنکھ کی جو ایوریج جو ان کی صحت ہے بنائی ہے جو آنکھ کی بیماریاں وہاں پر کم ہیں ٹیک تو یہ تو عمل کرتے جائیں اب تو ساری ریسرچ اس بات پہ ہوتی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اقدس سے کیا ادا ہوا کیونکہ حکمِ خداوندی ہے تو اٹل ہے معمولاتِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک بڑی امپارٹنٹ بات ہے کہ آج ہم لوگ تساحل کا شکار ہو گئے ہیں چلتے پھرتے نہیں ہیں چلتے پھرتے بیٹ بھی جو ہے اگر سرانہ اونچا کرنا ہے تو کوئی بٹن ہاتھ میں آجائے کوئی ریموٹ کنٹرول ہو اٹھ کے ٹی وی کا والیم بھی نہ چھیڑنا پڑے تو تھوڑا سا چلنا پھرنا اب کسی بھی مرض کا بلڈ پریشر اور زیابیتس شگر اس کیلئے تو ڈاکٹر باقیدہ طور پر بتاتے ہیں کہ اگر آپ کا لب لبا اگر تو انسولین کی جو پروڈکشن ہے وہ ٹھیک ہے تو پھر تو باقی کی شگر تو واق سے ہی کنٹرول ہو جاتی ہے تو یہ اپنے معاملات میں تھوڑا چلنا پھرنا اس چیز کو بھی ذرا شامل کیا جائے میں تو یہ کہوں گا کہ جس کو کوئی بھی تکلیف ہے روحانی جسمانی تھوڑا سا اپنے معاملات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے ساتھ معازنہ کرے اور کمپیر کر کے دیکھتا جائے کہ کام پر ہے تو خود ڈاکٹر ہے انسان تو یہ جو ہے کہ وہ کھانا چاہیے سیری پائے زبردست قسمی رات کو بھی فلانے پائے کھانے کلو مشربو ولا تو صرف اسراف نہ کریں زیادہ نہ کھائیں منع نہیں ہے حلال چیزیں ہر شئے جو اللہ پاک نے بنائی وہ حلال بنائی اور سوائے ان چیزوں کے جو حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حرام چیز میں نجس چیز میں شفا نہیں ہے وزن زیادہ ہے جن بچیوں کا وزن کم ہے وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کا میٹابالک ریٹ بہت اچھا ہے اور اس میں تھوڑی سی ترمیم کروں کہ جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں پہلے ایک سائنسی اصول طے کر لیں کہ میٹابالک ریٹ بڑھانے سے وزن کم ہوگا یا میٹابالک ریٹ کم کرنے سے وزن کم ہوگا اگر میٹابالک ریٹ بڑھانے سے کم ہوگا تو خدا کے لیے ڈائیٹنگ کے نام پر بے وقوف بننا چھوڑ دیں ڈائیٹنگ کا مطلب منیجمنٹ آف فوڈ ہے ڈائیٹنگ کا مطلب کھانا چھوڑ دینا کبھی بھی نہیں تو یہ تو لوگ سب یہی کر رہے ہیں ڈائیٹنگ بلکل غلط ہے منیجمنٹ آف فوڈ کیجئے ایک ریکوائیڈ کیلوریز آف ریکوائرمنٹ آف دا باڈی وہ پوری کیجئے ریکوائرمنٹ باڈی کی جتنی بھی اجزاء ہیں کے بیچ میں وقفیں کم رکھیے اگر آپ نے صبح ناشتے میں تھوڑی سی ایک سرائیز کا لیا اور رات تک ہوا کھا کے رہے تو وہ ہوا آپ کو پھولا دی ٹھیک دیکھیں جی وزن کم کرنے کے لیے میں تھوڑی سی بتا دوں بہت بکسر ہا جی یہ کہ ایک تو کاربو ہائیڈریٹس کم سے کم استعمال کریں مٹھائیاں استعمال نہ کریں کولا ڈرنکس استعمال نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ سبز گرین لیفی ویجی ٹیبل سبز پتوں والی سبزیاں وہ استعمال کریں کھانے میں سیلڈ کا زیادہ استعمال کریں اور سیر کو معمول بنائیں ٹھیک تو انشاءاللہ اس سے اور نماز کو بھی معمول بنائیں جی نماز تو اب مجھے لینے یہ بریک رانجی اکرام بہت مخصصی بریک بڑے اہم نسخہ جات آج میں سے سکولر بتا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا سیدتنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلک و فارک و مد و علی سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ ناظرین اکرام جی شاہ جی پہلے بتائیں بیماری کیوں پیدا ہوتی میں ایک بات ارز کر دوں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لکھا ہوا ہے بائبل میں جو بندہ آتا تھا نا تو پہلا وہ یہ سوال کرتے تھے مریض آتے تھے لوگ اپنی ضرورت کے لئے کیا تم یقین رکھتے ہو جو میں بات کہوں گا جب وہ کہتا تھا ہاں یس تو اگلی بات کہتے تھے اس کو دم کر کے کہتے تھے جاؤ اور گناہ آنا کرو تو بیماری پیدا کی ہوتی ہے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیہ سیدی الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی واصحابہ اجمعین محترم غائص صاحب آپ نے جو سوال فرمایا کہ بیماری کو پیدا ہوتی ہے اگر انسان میرے کریم آقا تاجر البوجم شفیہ محمد رحمت 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 کے ارشادات آلیہ کو اپنا لے تو بیماری پیدا ہوتی ہی نہیں ہے سبحان اللہ بیماری پیدا ہی تب ہوتی ہے جو وہ راستے سے بھٹکتا ہے دائیں بائیں ہو جاتا ہے تب بیماری پیدا ہوتی ہے دیوی ایٹ کرتا ہے جی جی تب بیماری پیدا ہوتی ہے اگر وہ سیدھی راہ پہ چلتا رہے جو میرے نبی آرہ تیسنا نے جو متعقیقن فرمایا تو پھر بیماری پیدا ہوتی ہی نہیں ہے سبحان بارگیر سالت مباب میں ایک طبیب کو بھیجا گیا تھا کہ تم وہاں جاؤ اور مسلمانوں کا علاج کرو وہ ایک عرصہ تک طبیب بارگیر سالت مباب میں رہا پھر وہ واپس خالی ہی چلا گیا کہنے لگا وہاں تو کوئی بیمار ہوتا ہی نہیں ہے وہ کلدہ بن حارس غالباً اس کا نام تھا مجھے نیادہ حارس بن کلدہ وہ اور ہیں وہ اور حکیم ہیں وہ بن سکیف کی حکیم تھے نا حارس بن کلدہ انہوں نے بھی کہا تھا رجی میں جا رہا ہوں کوئی بیمار ہی نہیں آتا اس لئے میرے کریم آکھا رسول عربی نے جو ہم دین مطین عطا فرمایا جو طریقہ کار اختیار فرمایا میرے خود آقا نے اور جو اس عابہ کو اب دیکھئے کتنی ایک عرفہ ترین ترین بات ہے کہ میرے کریم فرماتے ہیں کہ میدہ ایک حوز کی مانند ہے اور اس سے پورے جسم کو سپلائی ہوتی ہے جو غزہ تو میرے کریم نے فرمایا کہ میدہ درست ہوگا تو سارا بدن ہی درست ہوگا اگر میدہ بیمار ہو جائے گا تو سارا بدن بیمار ہو جائے گا اور میدے کو بھرنے کے لیے شاید فرمایا کہ بدترین برتن جو انسان بھرتا ہے وہ میدہ ہوتا ہے اگر تم بھرنا ہی چاہو تو ایک تہائی حصہ کھانے کے لیے اور ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے تندرستی کے لیے میرے اور آپ کے قریمہ کرسول مطشم رحمتِ عالم کے جو بیٹھنے کا انداز تھا کھانا تناول فرمانے کے لیے وہ دائیں گھٹنا کھڑا کر کے آپ تشریف فرما ہوا کرتے تھے اس کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ میدے پر تھوڑا سا بوجھ پڑ جاتا ہے اور انسان کھانا زیادہ بھی کھانا چاہے تو جب وہ سیدہ ہوکے بیٹھتا تو نہیں کھا سکتا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی حلی اللہ علیہ وآلہ بجائش باقی ہے اور اس کا ایک بہت بڑا دوسرا فائدہ بھی ہے کہ میرے پاس ایک مریض آیا تھا اس نے مجھے کہا کہ جو پینڈس کا درد ہے اور اپنے الٹی جانب ہاتھ لگا ہے لیفٹ ہینڈ ہاتھ لگا ہے پینڈس کا درد ہے تو میں نے اسے بتایا کہ بھائی جان پینڈس بائیں طرف نہیں ہوتی دائیں طرف ہوا کرتی ہے اس سے سوال کیا وہ کیا ہوا کرتی ہے میں نے تشریف کی کہ پینڈس یہ چیز کا نام ہے جب میں نے اسے بتایا نے کہ ایک آنٹ ہوتی ہے جو زائدہ دودھ یا اس کو عربی میں کہتے ہیں ایک الگ ہوتا ہے چھنگلیے کی طرح ہوتا ہے تو اس کے آگے سوراخ نہیں ہوتا ہے ادھر سے کھانا جاتے ادھر سے واپس آتا ہے تو اس شخص نے سوال کیا شاہ صاحب اگر اس میں کھانا چلا جائے تو نکالنے کا کیا طریقہ ہے تو اب میں اسے یہ تنہی کہہ سکتا تھا کہ موں میں ہاتھ ڈال کر اس کو دبا لو تو میرے ذہن میں اچانک ہے کہ میرے کریم آقا نے جو دائیں گھٹنا کر کے کھانا تناول سمینا مشینی اضان میں میکینیکل انداز میں اس پر دباؤ پڑے گا جتنہ اس کے اندر کھانا ہوگا سارے کا سارا نکل جائے گا پینڈس کا درد کبھی زندگی میں ہوگا ہی نہیں سبحان اللہ کتنا آلہ ترین طریقہ ہے میری کریم آقا کا اس لئے ربی کریم اشارت اچھا یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا تھا کہ اپنی دستر خان کو سب چیزوں سے زینت دھو آج ساری دنیا کہتی سیلڈ جس ڈاکٹر پاس جاؤ وہ کہتا سیلڈ پہلے کھایا کرو کھانے جی 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 سب چیزوں کے ساتھ یعنی یہ جو ہم سلات وغیرہ استعمال کرتے ہیں دنیا وغیرہ ہوتا ہے پودینہ ہوتا ہے یا دیگر وہ سب چیزیں ہوتی ہیں ان کو استعمال کرنا بہت ہی مفید ہے لیکن اس سسنہ میں مہتر مغیس صاحب ایک چیز کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے بعض اوقات اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے جراسیم ہوتے ہیں دھونا اس کو آجی ان کو دھونا ضرور چاہیے صاف کا لینا چاہیے اور پھر انت کو استعمال کرنا چاہیے اور یہ آج طبع جدید کی مطابق بھی بعض سبزیں ایسی ہوتی ہیں جب ان کو پکایا جاتے ہیں تو بہت سارے وٹامنز جو ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں جی ڈاک سب آپ کیا کہیں گے بطور ہربلسٹ کس طرح کی غزا جو ہے وہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں سمجھا ہوں آرگینک فوڈ آرگینک ہے سچ کے حضر کہ بلکل پیورسٹ فارم کہ اس پر نہ کوئی ملاوٹ ہے نہ کوئی چیز جس طرح سے یہ بات ہے کہ اپنے دستر خان کو ہری چیزوں سے سجاؤ محترم نے جس طرح بات کی کہ ہری سبزیاں کھانے سے پہلے دھو لینے جائیں گے اچھی طرح دھونا چاہیے اس کی ایک ٹپ دے دیتا ہوں پھر اس کے بعد ہم ٹپ بھی بات چل کہ جب بھی آپ کوئی بھی پھل لے کے آئیں سبزیاں لے کر آئیں تو اس میں سرکہ پانی اور دو تین قطرے آپ ایسنشل آئل کے ڈال لیں دارچینی کے اچھا یہ تین چیزیں آپ ملا کے رکھ لیں ایک محلول سا بن جائے گا دارچینی کا آئل سینمن آئل جس کو ہم کہتے ہیں کیا کہتی ہیں سینمن آئل اچھا اس کے چند قطرے سرکہ اور پانی ہم وزن ملا کے اس کا ایک محلول بنا لیں اس میں آپ ساری سبزیاں گوشت پھل الگ الگ چیزیں بھگو کے رکھ دیں اور پندرہ منٹ کے بعد آپ دھولیں تو ہر طرح کا کیمیکل ہر طرح کی جرسیم ایون مایکروبز جو ہوتے ہیں مایکروبیلز جو ہیں اورگنزمز ہوتے ہیں وہ تک اس سے ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ استعمال کریں انشاءاللہ فائدہ ہو ٹھیک طبعی نبوی کے حوالے سے سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے کہا گیا کہ تین حصے کھاؤ تو آپ سائنس نے اس کو پروف کر دیا ہے کہ آپ نے جتنا کم کھائیں گے اتنا آپ کے لئے وہ فائدہ مند ہوگا اور جتنے آپ بسیار خوری کریں گے اس سے آپ کو نقصان ہوگا ٹھیک تو بیلنس جونسہ ہے زندگی میں خوراک میں وہ بہت ضرور ہے نمک کا بھی آتا ہے ڈاکساں نمک آپ صرف ہمائے کھانے سے شروع میں نمک کی استعمال کرو جی نمک جس طرح سے ہم آج کل ہمالین سالٹ کی بات ہو رہی ہے پنک سالٹ اس کو کہتے ہیں تو یہ والا وہ نمک مانا جا رہا ہے جو پیکٹوں میں آتا ہے آئیو ڈائز والا وہ نہیں جونسہ ریفائنڈ ہے وہ نہیں دیکھیں جونسہ ہماری کان سے نکلتا ہے اور اس کو اگر ہم چاٹتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی اب نئی تحقیق یہ ہی ہے کہ اس میں بھی اتنے منرلز ہیں جو آپ کے آساب کو آپ کے مسلس کو سٹرنٹھن اپ کرتے ہیں اور آپ کے جونسہ حازم ہے اس کو بہتر کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں جونسہ تیب نبوی میں ہیں وہ اب ثابت ہوتی جا رہی ہیں الحمدلہ ٹھیک ہے In Tune With Infinite یہ کتاب ہے آر ڈیو ٹرائنڈ ڈاکٹر کی کمال کی اس نے لکھا ہے بنیادی طور پر جو میں بات کر رہا تھا کہ ہر بیماری جو ہے یہ بنیادی طور پر گناہ سے پہلے روح کی بیماری وہاں سے ابتدا کرتی ہے پھر وہ جسم میں پروسی اور ایسٹرال باڈی سول جو ری پروڈوسی دیم ان دی فیزیکل باڈی انگر چینجز دی کیمیکل پروپرٹیز آف دی سلائیوہ تو اپوائزن ڈینجرس دوائیف سڈن ان وائلن ایموشن نوٹ ویکن دی ہارت بات سمتائم کاز انسانیٹی انڈ ڈیت میں ترجمہ کر رہا ہوں اپنے جو حضرات انگریزی نہیں جانتے دماغ جسم کا فطری محافظ ہے ہر قسم کا گناہ جسم لطیف میں برس اور دیگر امراض پیدا کرتا ہے اور پھر یہی امراض جسم خاکی میں منتقل ہو جاتے ہیں یعنی روح کی بیماری جسم میں منتقل ہوتی ہے کہتا ہے غصے سے تھوک کے اضائے ترقیبی میں خطرناک زہر پیدا ہوتا ہے اور فوری اور شدید اشتعال جو یکدم غصہ آتا ہے اسے نہ صرف دل کمزور ہوتا ہے بلکہ دیوانگی اور موت کا خطرہ ہو سکتا ہے اور اس طرح میں نے اس کی کتاب پر اس بھی بے شمار مثالیں ہیں کہ بچہ جو تھا وہ غصے سے ماں نے بہت غصے میں تھی اور دودھ پلایا تو بچے کی فوری ڈیتھ ہو گئی تو یہ جو ہے بیماریاں ان سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے گناہ سے بچنے کے پہلے بچنا چاہیے انجیر کے فائدے انجیر اور زیتون کی اللہ نے قسمیں کھائی بلکل بلکہ شک و شبار ربک نے فرمات انجیر اور زیتون کی اللہ تعالی جلہ نے قسم ذکر فرمائی ہے اور یہ جنت کے پھلوں میں سے پھال ہے زیتون بھی اور انجیر بھی یہ دونوں تو ظاہر ہے جو جنت کا پھال ہے اس کے اندر کتنی خصوصیات اللہ تعالی جلہ رکھی ہوگی اگر یہ دنیا کی انجیر کو جنت کا پھال نہیں کہا جا سکتا مسلمان بھی کھاتے ہیں کافر بھی کھاتے ہیں لیکن پھال جنت کا ہے جو جنت میں اللہ تعالی تعالی فرمائے گا تو انجیر فائدہ اس کا انجیر کے بشمار فوائد ہیں انجیر میدے کو صاف کرتی ہے چہرے کو جلا دیتی ہے بواسیر کو جٹھی کرتی ہے آنتنیوں کے سدوں کو کھولتی ہے اور انجیر میں یہ پتے کے اندر پتھری پیدا ہو جاتے ہیں اس کو دور کرنے کے لئے انجیر بہت زیادہ مفید ہے اگر انجیر کا ترسلسل کے تحسیل استعمال کیا جائے تو اس کے جنت جو فائبرز ہوتے ہیں وہ میدے کے لئے بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں میدہ کبھی خراب نہیں ہوتا ہمارے علاقے میں کالی انجیر ہوتی ہے چترال کے علاقے میں وہ سفید انجیر ہوتی ہے دونوں بڑی مفید ہیں جس کی اس کا کوئی حل بتائیں اس کا سب سے اچھا جنسل حل ہے وہ ہمارا یہ جو جس کے ابھی ہم بات کر رہے تھے تلبینہ جو بنایا جاتا ہے جو کے بارے میں جنسلہ نئی ریسرچ آئیے یہ انٹی ڈپریسنٹ ہے غم سے تکلیف سے ڈپریشن سے نیند کی کمی سے ان سب چیزوں سے یہ محفوظ رکھتی ہے اور آساب کو یہ مضبوط کرتی ہے اس کی ہومیوپیتک میں بھی ریمیڈیز آتی ہیں اور اس کی ہربل میں بھی بنتی ہیں تو اگر یہ جو کا استعمال کریں ساتھ کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ جیسے انجیر ہے یا کھجور ہے تو ان کو آسابی کمزوری انشاءاللہ نہیں ہے تو شگر کے ساتھ کھجور کا درہ استعمال سمجھاتے ہیں کھجور دیکھیں اب شگر کے لیے بھی یہی بات ہوتی ہے کہ شگر کو اب منٹین کیا جاتا ہے اس میں کوئی چیز بن نہیں کی جاتی ٹھیک ہے تو اگر آپ کی شگر منٹین ہے اور آپ نے پورے دن میں باقی کچھ چیزوں کا پرحص کیا ہوئے تو آپ دو تین کھجوریں یا دو تین انجیر آپ لے سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ بغیر کسی اس کے انجیر کی بات ہو رہی تو انجیر کو بھگو کے کھانے کا کہا جاتا ہے کہ رات کو بھگو دیں اور صبح استعمال کریں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم انجیر کو سکھا لیتے ہیں جو ہم ڈرائی فروڈ بنا لیتے ہیں تو اس کے جن سے فائبر ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں تو پانی میں ڈبو کے رکھنے سے اس کا فائبر ایسا ہو جاتا ہے جو ہمارا میدہ آسانی سے ڈائجسٹ کر سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر یہ قبض اور اس طرح کے سارے مسائل جن سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آنکھوں میں جو ہے زکام ہے اور آنکھوں میں جو ہے وہ کم ہو رہا ہے پانی اور گلے میں گرتا ہے ریشا اس کے لیے بھی حساب وہ شہد اور پانی دیجے ملا کر استعمال کرنے ٹھیک ہے الڈرگوز بہت فائدہ رہتا ہے میدے میں گیس ہے یہ آپ نے کھانی ہے ایک چیز میں ایٹ کر سکتا ہوں جی جی پلیز اس کے لیے جو ان کو الرجی ٹائپ کی ہے اور جو بھی بتا رہی ہیں کہ ناک سے بھی وہ رہتا ہے ان کو تو اس کے لیے کلونجی کا تیل اور اس کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کر کے کسی بھی چیز میں اور اس کے ایک ایک قطرہ اگر اپنے نتھنوں میں ڈالیں صبح اور شام تو انشاءاللہ ان کی جو الرجی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اور جو ریشہ گرتا ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی ٹھیک ہے میدہ میں گیس ہے یہ آج کل بڑی شکائت ہے جی اس کا بہتری رائے تو کم کھانا ہے ٹھیک ہے پھر کھانا کھانے سے پہلے پانی نہیں پینا نہ پہلے پانی پینا ہے یا درمیان میں آخر میں پانی نہیں پینا ہے ٹھیک ہے کھانے کی ابتدہ نمک سے کریں اور نمک پر انتہا کریں ٹھیک ہے میرے پاس ایک دوست تشریف لائے تھے اور کہتے تھے شاید میں بیس پچیس سال سے میدے کا مریض تھا تبخیر کا اور میں نے صرف اور صرف یہ عمل کیا کہ کھانا کم کیا اور دوستہ کھانا کھانے سے پہلے میں نے پانی پیا آخر میں پانی نہیں پیا نمک سے شلو کیا نمک پر قدم کیا تبخیر جاتی رہی گردے میں پتری بھی ہے ڈائلیسز ہیں پتے میں پتری اس کا علاج سب کو ہی بتا دیں جو میں پہلے ارض کر چکا ہوں زیتون کے تیل کے لیے زیتون کے تیل میں لیمون کا رسمہ لالیں ٹھیک ہے دونوں ہم وزن کر لیں ایک ایک چمو صبح و شام لے لیا کریں ٹھیک ہے یہ پتے کی پتری کے لیے نہائیت ہی مفید ہے درد ایک آت دن میں ختم ہو جائے گا اور چند دن استعمال کرنے سے گردے کے پتری بھی ختم ہو جائے جی ڈاک صاحب ڈائلیسز سے واپسی ڈائلیسز سے واپسی کے لیے بہرحال دیکھیں پھر یہ ویری کرتا ہے کہ کس کنڈیشن میں ہے تو اس لیے اس کو جنرلائز کر کے بتانا ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے اگر ہم اس طرح بتا جاتے ہیں اور کوئی استعمال کر کے خدا نہ خاصتہ نقصان ہو جائے تو وہ پھر ہم پہ بات آ جاتی ہے تو بہتر ہے کہ کسی نیچروپیت کو دکھا لیں یہ چیز ریورس ہو جاتی ہے کافی پیشنٹس میں تو احتیاط کے ساتھ کروالی جی ٹھیک ہے جی دوسرا پتے کے بارے میں ہے پتے کے بارے میں تو ہم پیشنٹ میں بہت اچھی دوائی ہیں بہت اچھی دوائی ہیں پتے کے بارے میں جس طرح سے محترم نے فرمایا یہ تو بہت اچھا نسخہ ہے اس کے علاوہ پتے کے پتے میں ایسے جو پتری نہیں ہوتی جیسی گردے کی پتری ہوتی ہے پتے میں عموماً کلسٹرول کے ڈپوزٹس ہو جاتے ہیں فیٹس کے ڈپوزٹس ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے جنس ہے سب سے چیز ہے کہ آپ لہسن کا استعمال جنس ہے وہ کیجئے اپنا ریگولر ڈائٹ میں اچھا لہسن کا لہسن کا تو وہ آپ کی بدن سے کلسٹرول کو کم کرے گا آپ تو وہ کیپسول بھی ملنے شروع ہو گئے لہسن کے کیپسول کا اتنا فائدہ نہیں ہے اچھا جی کیا ریزن یہ ہے کہ جو لہسن کھانے کا سب سے اچھا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ تین جوے لہسن کے لے کے اس کو کاٹ کے رکھ دیجئے ایک منٹ کے لیے آپ اس کو ہوا میں چھوڑ دیں ہوا سے اس کی تھوڑی سی اکسیڈیشن ہوتی ہے اس کو اگر آپ چبا کے کھائیں گے تو اس کی افادیت ان کیپسولوں سے سو گناہ زیادہ بہتر ہوگی اچھا جی تو وہ ایسیڈیٹی کو ختم کرتا ہے ہم کیپسول لیتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ جا کے میدے میں پھٹتا ہے جس کا وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے جو ان سے اس طرح چبا کے کھانے سے ہو میدے میں جلن ہے میدے میں جلن کے لیے جو میدے کے جتنے بھی امراض ہیں ان سب کے لیے اگر صرف ایک چیز اپنی ڈائیٹ میں رکھ لیں جس کو ایلو ویرا ہم کہتے ہیں ایلو ویرا کا پیور جوس لے لیں اور اس کا ایک چمچ ہر کھانے کے بعد استعمال کر لیں تو کسی طرح کی کوئی ایسی جنی گی کوار گی کوار یا کوار گندل اکوار گندل ایک مشہور نام ہے اکوار گندل ٹھیک ہے جی اچھا جی ڈپریشن اور غصہ بچوں میں اگر ڈپریشن یا غصہ آ رہے ہیں تو ان کو میٹھی چیزوں سے تھوڑا سا دور رکھیں اچھا جی ان کو شام کے بعد اسپیشلی آپ یہ سمجھ لیں کہ چھ سات بجے کے بعد ان کو کوئی میٹھی چیز مد دیں اسپیشلی ان کو ٹوفی یا جیسے ہم جیلیز وغیرہ دے رہے تھے اس سے دور رکھیں اور ان کی ڈائیٹ میں کیلے کا اضافہ کر لیں ٹھیک ہے کیلہ جو جیسے بار بار بات ہو رہی ہے کہ جو سائنٹیفیکلی پروون ہے کہ وہ اس سے وغیرہ کو ٹھیک کرتے ہیں بڑے ہی خاتون ہے اس کو ڈپریشن ہے ان کو اگر ڈپریشن ہے تو ان کو چاہیے بہت ڈاک چوکلیٹ ایک آتی ہے جو طبع نبوی سے ذرا ہٹ کی چیز ہے لیکن ڈاک چوکلیٹ آتی ہے اگر اس کا استعمال کریں تو ان کو ڈپریشن اور غصہ جنسہ کافیت تک کم ہو جائے گا اور اگر ہم اس میں جاتے ہیں طبع نبوی اور اللہ اکبر پڑھیں کلمہ شریف کا ذکر کریں اس سے اگر کہتا ہوں کہ حدیث و بارکہ ہے اختلاج قلب کے لیے ڈپریشن اختلاج قلب لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ الالی لزیم کسرت کے ساتھ پڑھنے سے اختلاج قلب اور غصہ کنٹرول ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی سپیشل پرسن ہے موتیاز شروع ہو گیا اور پیٹ میں مسلسل دھرد ہے اس کے لیے آنکھوں کے لیے تو بہت اچھا ہے کہ وہ سونف کا استعمال کروائیں ان کو ٹھیک ہے بلکہ اس کے لیے ایک چیز اور بھی کی جا سکتی ہے اگر کہیں سے اچھی طرح کروا سکیں تو سونف کی جڑ ملتی ہے جڑ سونف اس کو اچھی طرح سے دھو کے اس کو عبالہ بھی جا سکتا ہے اور اس کا عرق بھی نکلوائی جا سکتا ہے وہ نکال کے اگر وہ آنکھوں میں ڈالنا شروع کریں اس کے دو دو قطرے تو وہ آنکھوں کے لیے بے انتہا مفید اس کے لیے کھمبی بھی بہت مفید ہے کھمبی بھی ہاں کون سی کھمبی کھمبی دو رنگ کی ہوتی ہے سفید سفید کھمبی ہمارے ہاں تو آپ ختم ہی ہوگی شاہ جی ہمارے ہاں ختم ہوگی یہ باہر سے آتی ہے چائنہ وغیرہ سے جی ادھر سے آتی ہے اچھا جی پیٹ درد تین سال سے پیٹ درد کا کوئی نہ کوئی سبب یقیناً ہوگا پیٹ درد کا سبب کیا ہے اس سبب کے اتبار سے آلاج کیا جائے گا اچھا شاہ صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ترغیب دی ہے کہ یہ گائے کا دودھ استوال کرو جو گفتگو ہو رہی ہے آپ پہلے بھی فرما رہے تھے اب بھی میں وہی بات ارض کروں گا اب نہ وہ گائے رہ گی ہے نہ بکری رہ گی ہے جس طرح ہم بینس کو چارہ دیتی اس طرح گائے کو دیتی اس طرح بکری کو وہ زمانہ تھا جب گائے یا بکری گھوم پھر کر چاہ جاتی تھی جی سو سے دو سو شگر ہے تو میں نے خیال یہ تو کوئی ایسی خطرناک ہے ایسی خطرناک نہیں اور اگر شگر ہے سو تو ایسی نارمل ہے جی بالکل اور ان کو چاہیے کہ اس کے پر احتیاط کر لیں اگر ابھی اس لیول پہ تو احتیاط کر لیں اس کا ایک دوسخہ بتا دیتا ایک تو جامن کی گھٹلی ہے اس کو پیس کے استعمال کر سکتے دوسرا ایک چیز آتی ہے تمہ تمہ کو پیس کے ارکے گلاب میں اس کا پیسٹ بنا لیں اور وہ اپنے تلووں پہ لگا لیں تلووں پہ لگا کے آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں اس کے بعد پاؤں دھولیں تو اس کی وجہ سے بھی شگر لیول جونسا ہے وہ کافی اقتر کنٹرول ہو اچھا جی نہار مو پانی پینا بعض کہتے ہیں پینا چاہیے بعض کہتے ہیں نہیں جاپانی کہتے ہیں پیو گرم پانی نہیں اس میں کوئی حرض نہیں ایک سے دو گلاس پیے جا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ روم ٹیمپریچر کے وہ تھنڈا پانی نہ ہو اور بہتر ہے کہ اگر ہلکا سا نیم گرم ہو تو بہت اچھا ہے یا پھر کم سے کم وہ کمرے کے ٹیمپریچر پر ٹھیک ہے جی اچھا جی تھلسیمیا کا مرض ہے تو اس کو بھی تو بغیر چیک کیے دوائی نہیں ٹھیک ہے اچھا جی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے جی ڈاک صاحب وہ کیا آرنیکہ دے دیں اس کو اگر کہتے ہیں تو ہمیوپیتک کا ایک نسخہ بتا ہاں بتا دے نا بتا دے کوئی ہے اچھا اس میں آرنیکہ سیمپائٹم اور کلکیریہ فوس ٹھیک ہے یہ تین دوائیاں جو انسین لے کے رکھ لیں ٹو ہنڈرڈ کی پوٹنسی میں اور دن میں ایک ایک کی سب کی خوراک لے لیں اچھا جی دائمی قبض شاہ صاحب اور پیٹ جو بڑھ جاتا ہے مٹاپا دونوں کا علاج بتا آپ دونوں ان کا علاج بتا ایسا دائمی قبض کا نا پہلے بھی میں ارض کر چکا ہوں اب بھی ارض کر رہا ہوں کم کھانا دائمی قبض کے لیے کہ بہترین علاج ہے اچھا جی اگر انسان کم کھائے گا نا جو میں پہلے ارض کر چکا ہوں کہ جب میدے پر ضرورت سے زیادہ بوجھ پڑ جائے گا تو میدے ڈسٹرب ہو جائے گا اچھا اگر تھوڑا بھو کر رہ کے ہم کھانا کھائیں گے تو خود خود وہ ورک کرنا شروع کر دیتا ہے کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا اور کم کھانا کھانا یہ دائمی قبض کے لیے بہترین علاج ہے اگر وہ ایک چمش شہر کا بھی لے لیا کریں بہت زیادہ مفید ہے اگر وہ کلونجی کا تیل استعمال کریں تو یہ شوگر کے لیے بھی مفید ہوتا ہے اور دائمی قبض کے لیے مفید ہے پیٹ بڑا ہوا ہاں جی اس کے لیے بھی مفید ہوگا اس کے لیے ڈاک ساپ پیٹ بڑ گیا ہے بڑے ہوئے پیٹ کے لیے بہت اچھا ہے کہ یہ چیا سیرز جس کو ہم کہتے ہیں تخم لنگا اس کو رات کو آدھے گلاس پانی میں ایک چمچہ ڈال کے رکھ دی گی جب وہ صبح پھول جائے گا تو باقی جو آدھا گلاس ہے اس میں گریپ فروٹ کا جوس ڈال دیں اور آپ تو ڈاکٹر مارڈن سائنس بھی کہتی ہیں کہ چکوترا فیڈ برننگ میں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے اچھا تو یہ صبح نہارمو یہ والا گلاس پی لیں انشاءاللہ جو خاص طور سے پیٹ کا جو ٹمی فیڈ جس کو ہم کہتے ہیں تخم لنگا اور چکوترا تخم لنگا کو رات کو بھگو کے رکھ دیجئے جب وہ صبح پھول جائے گا تو باقی آدھے گلاس میں چکوترے کا رس ڈال کے وہ پی لیں صبح نہارمو اچھا جی ایڈیوں میں درد ہے وہ کہتے ہیں ایڈیوں میں درد ہے ایڈیوں میں درد کے پھر بہت سائے ریزنز آ جاتے ہیں شگر ہے اور وجہ شگر ہے یا اگر یوریک ایسٹ وغیرہ ہے کوئی بھی ایسی چیز ہے تو اس کے لیے سب سے اچھا ہے کہ حلدی کا استعمال کر لیں کھانے میں بھی اور لگانے میں بھی حلدی کو زیتون کے تیل میں مکس کر کے اور ایڈیوں پہ لگا لیا کریں تو اس سے بھی ان کا انشاءاللہ درد ختم ہوگا اور اگر یوریک ایسٹ ہے اچھا جی یہ اوون میں شاہ جی جو کھانے آج کل ہر کھانے کو اوون میں رکھتے ہیں اور ایک کھانا فریج سے نکالا اور ایک ایک ہفتہ کھانا پڑا ہوا ہے بلکہ مہینوں پڑا ہوا ہے اس میں سب ٹیریا پیدا ہو جاتا ہے اور وہ شدید نقصان دیتا ہے بہترین تو کھانوں ہوتے ہیں جو تازہ بہتازہ ہو اس کی استعمال کیا جائے جائے اوون میں رکھتے ہیں کی ویوز بھی ہوتی ہیں اور اس کا بھی نقصان ہوتا ہے کھانا پھر صحیح طریقے سے وہ حضم بھی نہیں ہوتا اور گلٹا نقصان دیتا ہے ایسی نہیں ہونا چاہیے حق تو یہ ہے نا کہ تازہ بلتازہ کھانا 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 جائے اور جو آپ فرما رہے ہیں کہ عید کا گوشتہ پڑا ہوا ہے تو زیادتی ہے نا وہ تو تقسیم کرنے کے لیے تھا کھانے کے لیے بہت شکریہ آپ کا ڈاک ساب آپ کا بھی شکریہ وقت چونکہ پروگرام کا ختم ہو گیا ناظرین اکرام کتاب شفاظ سے نسخہ ہے انجیر کے فوائد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انجیر انجیر لازمی کھایا کرو کیونکہ یہ بواسیر اور گینٹیہ کا محسن علاج ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نماز کے ذریعے اپنے کھانے کو حضم کیا کرو کھانا کھانے کے بعد جب نماز ادا کرو گے تو کھانا اپنی اصل جگہ پر پہنچ جائے گا اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود وفاداری نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اہل بیعت اتار کی محبت صحابہ اکرام کا عدب کرنے اولیاء اکرام کی محبت عطا فرمائے محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک